جو کہ ہے پیٹ خراب ہونا اور جو اکثر جن لوگوں کا پیٹ خراب رہتا ہے یا سال میں زیادہ تر دن جو ہیں ان کے پیٹ خراب رہتے ہیں بار بار موشن آتے ہیں یا ہر کھانے کے بعد حاجت ہوتی ہے ٹوالٹ جانا پڑتا ہے تو ان لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر بغیر کسی ڈائیگنوزز کے ان کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ آئی بی ایس ان کو ایریٹیول باول سنڈروم اب آئی بی ایس جو ہے وہ بیسیکلی اس کے بھی کچھ بہرحال کرائٹیریز ہیں اس کا بھی کوئی چیک لسٹ ہے سارا کچھا لیکن ملاج اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک ڈائیگنوزز آف ایکسلوین ہے یعنی پہلے ہم نے باقی جو چیزیں جو ایڈنٹیفائی ہو سکتی ہیں یا جن کے ٹیسٹ آویلیبل ہیں ریڈیلی اور جن کے اور بھی نقصانات بہت زیادہ ہیں ان کو پہلے ایڈنٹیفائی کیا جائے اگر وہ نہیں مل رہے کسی مریض میں تو پھر ہم اس کو آئی بی ایس ڈیکلیئر کرتے ہیں یا اس کا ٹویٹمنٹ شروع کرتے ہیں کچھ لوگ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں ٹویٹمنٹ بھی شروع کر دیا اور ساتھ میں دوسری چیزوں کو ایکسلوڈ بھی کرتے ہیں اور دوسری چیزیں کیا ہیں پیٹ اکسل خراب رہتا ہے پیٹ میں گیس رہتی ہے پیٹ میں اپھاراسا اور اس طرح کی مطلب انڈیجیسٹن اس کو رہتی ہے تو اس کو کیا کس طرح سے اپروچ کیا جائے میرا چونکہ زیادہ جو ہوتا ہے کہ میں بتاؤں کہ پیشنٹ کسی کمپلینٹ کے ساتھ ہے تو اس کو کس طرح اپروچ کرنا ایک زمانے میں ایک بڑی مشہور کتاب تھی ہیریسن اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ہیمچوریا ہے دوسری تکلیف سے لے کے تو وہ چلتے تھے کہ اس کو کیسے طرح سے اپروچ کرنا اور ورنہ یہ ہماری جو نارمل میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ زیادہ تر اور طرح سے اس کو لیتے ہیں بیماری کے لیکن اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ سمٹمز ہوں کسی میں تو اس کو ہم نے کیسے اپروچ کرنا تو ایک تو اس کی ہسٹری امپورٹنٹ ہے اور زیادہ تر ینگ لوگوں میں پاپلیشن ویسے ہی زیادہ ہمارے ہیں اور یہ جو ہے تکلیف زیادہ پائی جاتی ہے اور کچھ لوگ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ نین پوری نہیں ہو رہی ہے اس کا بیچانی ہے یا فاسٹ پوڈ کھا رہے ہیں مضبطہ مسالہ دار چیزیں کھا رہے ہیں تو اس ویے سے زیادہ ہوتا ہے بہت سارے اور عوامل جو ہیں لیکن اس میں آپ دیکھئے کہ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے کیڑے ہو سکتے ہیں پیٹ میں پیٹ میں فنگس ایون ہو سکتے ہیں امیبہ اور بھی لیور میں ایپسس بنا دیتا ہے امیبہ جو ہے پیٹ بھی خراب رکھتا ہے اور اس میں مطلب موشن لوس موشن بھی آتے رہے اور اس کے علاوہ بہت ہی خطرناک میماریاں جیسے آٹو امیون ڈیزیزز کرونس آلسیٹیف کولائٹس ان کو کہتے ہیں انفلمیٹری باول ڈیزیز یعنی ایک ہوگی انفیکشن ایک ہوگی انفیسٹیشن انفیکشن ہوتی ہے بیکٹیریا وائرس اور فنگس بھی آجا تو اس میں پھر انفیسٹیشن ہے جیسے کہ کیڑے ہیں تو وہ ڈیریکٹلی تو ادھر اس میں اگزیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دیکنیون ٹریول اپ تو اوہر یو نو تھروٹ اور لنگز تو لیکن یہ ہے کہ زیادہ ان کا نیچے کی طرف ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ اب ماری خوراک بھی کھا رہے ہیں اور پیٹ میں درب بھی کھا رہے ہیں تو کیڑے بہت ہے اور خون بھی چوستے ہیں کہ اس میں سے اور کئی سمٹمز اور بھی پیدا کرتے ہیں تو پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ آگے پھر اس میں یہ تو ہوگی انفیسٹیشن پھر ایک ہے یہ انفیسٹیشن انفیسٹیشن یہ ہے کہ سوزش سو انفیسٹیشن جو ہے وہ ڈیو تو انفیسٹیشن بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ اس کی مراد یہ ہے کہ وہ انفیسٹیشن جو انفیسٹیشن کی ویسے نہیں ہے پیورلی that is due to some other reason اور وہ ہے autoimmune usually اور وہ جو ہے وہ کلاتا ہے انفیلیمیٹری باول ڈیزیز اب اس کو ڈائیگنوز کرنا ظاہر ہے وہ بھی ایک عمل ہے اس میں کیمراز کا استعمال گلونسکوپی گیسٹروسکوپی لیکن اس کو اسلوین بڑی آسان ہے اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کالپروٹیکٹن کالپروٹیکٹن اگر آپ کرواتے ہیں اور وہ نیگٹیو آتا ہے تو ویری آن لائکلی کہ آپ کو انفیلیمیشن انفیلیمیٹری باول ڈیزیز ویری آن لائکلی تو یہ تو اس کا ایکسلوین کے لیے بہت اس کا ہے یوز یعنی اس کے لیے آپ کو کیمرہ ڈالنے کی یا کوئی انٹیرو گرافی کرانے کی سی ٹی ریڈییشن سے بچ سکتے ہیں آپ ایک سمپل ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ آپ کو اگر وہ نہیں ہے تو بہت آن لائکلی کہ آپ کو انفیلیمیٹری اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک سمپل ٹیسٹ جو ہے کوئی کچھ آزار کا ہوتا ہے لیکن تو یہ اگر آپ کروا لیتے ہیں تو لانگ سٹینڈنگ اگر آپ کو کچھ مہینوں سے سال سے یہ پرابلم چلی آرہی ہیں تو اس سے بڑا فائدہ ہے پوزٹیب آجاتا ہے تو آپ کو کلونسکوپی کلونسکوپی کہاں کے سمٹمز ہیں نیچے زیادہ کلونسکوپی ہوگی تو وہ پتہ چلے گا جان لیوہ بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں بنتے ہیں بلیڈنگ ہوتی ہے اور میگا کولن کے دفعہ کولن پھول جاتی ہے اور وہ اس کو میگا کولن کہتے ہیں اس میں آپ کانسٹیپیشن ایبسلوٹ ہو سکتی ہے اس میں اور انفیکشن اور اس کی گینگری نس مدب بہت ساری کامپلیکیشن اس کی ہو سکتی ہیں اس میں بلیڈنگ اور جو ہے مل ایبسلوٹشن پھر کرونز کرونز بھی ایک انفلومیٹری بارو ڈیز اس میں جو انتڑی ہے بڑی آن چھوٹی چھوٹی آن خاص اور تنگ ہوتی جاتی ہیں ریجڈ ہوتی جاتی ہیں اس میں ایبسلوٹشن کام ہو جاتی ہے آپ کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ حضب نہیں ہے کہتے ہیں لگتا نہیں جی کھانا تو وہ اس طرح کی چیزیں ریجڈ ریٹی اس میں آ جاتی ہے وہ اس میں جو ہے اس کے اور بھی مینیفیسٹیشن میں لیکن جو گٹ میں اس کی مینیفیسٹیشن وہ بڑی سویے کے افراد شروعہ کیا اور combine کیا اندل travelling بہت ساری جو ہے خین کر سے تو اس کا پتہ چلنا بڑا ضروری ہے پھر انفیکشن سیمپل آپ سٹول کلچر کروا سکتے ہیں اس میں ایک دو کلچر کو ٹائفرڈ کے لیے بڑا ضروری ہے اگر آپ کلچر کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ میکروسکوپی میکروسکوپی آپ کرتے ہیں اس میں کافی چیزیں آپ کو پتہ چلتے ہیں پس سلز آ رہے ہیں ریڈ سلز اکلٹ بلڈ سب سے کینسل کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے گیسٹرک آلسر سے بلیڈنگ ہو رہی ہے گیسٹرائٹس سویر ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے بڑے لوگ جو لوگ ہیں اس میں خاص طور پر اوکرڈ بلڈ جو ہے وہ یعنی چھپاوا خون جسے کالے رنگ کا جو ہوتا ہے تو دیٹ گیبز یو ایلوٹ اف انفرمیشن اور پھر آپ کلونس کو بھی کرا سکتے ہیں اسپیشل لوگوں میں جو ساٹھ سے اوپر کی عمر کے ہیں یا پچپنس یا ان میں فیملی ہسٹری ہے کینسر کی یا اسپیشلی انتنیوں کے کینسر کی ان کو تو یہ لازمی سٹول ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اس میں بلڈ آ رہا ہے اوکرڈ بلڈ ایک لکھا ہوتا ہے اوکرڈ کمی میں چھپا ہوا لیک تو ریڈ بلڈ ہوتا ہے فریش اور وہ زیادہ تر ہمورائیڈ سے یا کوئی اور وہ جو ہاتھ کے آتا ہے لیکن یہ جو اوکرڈ بلڈ ہے اوپر سے آ رہا ہوتا ہے یا کینسر سے آ رہا ہوتا ہے تو اولی سٹیج میں پتا چل جائے تو یو کن سیویور گارٹن سیو دی پیشنٹ پرم لاؤٹ او میزری آپ کو اس کو بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں جو درہا تھوڑا سا مشکل ہے سٹول سیمپل دینا اور کرنا لیکن یہ یقین جانی ہے کہ اس کے بہت فائدے ہیں پھر سٹول جو ہے وہ کالپروٹیکٹن میں نے بتایا وہ بھی سٹول میں ملتی ہے اس کے علاوہ وہ بھی سٹول ٹیسٹ ہی ہے بخانے کا ٹیسٹ ہے کالپروٹیکٹن پھر اس کے ساتھ کلچر آ گیا پھر اس کے ساتھ سٹول میں ایچ پائلوری مل سکتا آپ کو ایچ پائلوری جو ہے اپر زیادہ تجھی آئی اپر جو اوپر کا نظام حضم ہے اس میں میدہ ڈیوڈنم یہاں پہ زیادہ وہ پایا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے آپ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ایچ پائلوری ٹیسٹ جو ہے اور وہ سٹول میں جو ہوتا ہے بڑا بہترین ہو جاتا ہے لیکن بلڈ میں چونکہ وہ سستہ ہوتا ہے فرس ٹائم آپ بلڈ میں بھی کروا سکتے ہیں لیکن جب اگر میں ٹریٹمنٹ لے لیا آپ نے اور پھر دیکھنا ہے کہ یہ ایچ پائلوری ختم ہوا ہے کے نہیں تو پھر آپ کو سٹول میں ہی کروانا پڑے گا تو یہ بڑا بہترین کیونکہ جو بلڈ میں ہوتا ہے انٹی باڈیز وہ کچھ عرصہ رہتی ہیں چاہے آپ علاج بھی ہو جائے اس کا اور وہ کچھ سال کچھ عرصے کے لیے وہ رہتی ہیں انٹی باڈیز لیکن جب سٹول میں جو انٹی جن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر بکٹیریہ ختم ہو جائیں تو سٹول میں ہم انٹی جن دیکھ رہے ہیں بلڈ میں ہم انٹی باڈیز دیکھ رہے ہیں یہ فرق ہے اس کا ایچ پالوری کا لوگ اکثر پوچھتے ہیں وہ بھی میں اس حوالے سے بات کروں ایچ پالوری انفیکشن میں پیٹ اتنا خراب نہیں ہوتا ہاں پین درد ہوتی ہے اور جلن ہوتی ہے جو اپر جی آئی سمٹمز ہیں اوپر والا حصے کے یہاں کے وہ سارے میدے کے وہ آتے ہیں اور وہ بار بار آپ کو گیسٹرائیٹس ہوتا ہے بار بار آپ کو تضابیت اور جلن اور یہ چیزیں ہیں آپ بہت عصہ دوائی ہیں کھاتے رہتے ہیں تضاب کم کرنے والی لیکن جب کھاتے ہیں تو تضاب کم ہوتا ہے تو درد کم ہو جاتی ہے پھر جب چھوڑتے ہیں تو پھر وہ آپ کو درد شروع ہے تو کوسٹ بھی آپ کو دے رہے ہیں اور ان دوائیوں کے اپنے سرائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایچ پالوری کروائیں اگر وہ پوزیٹیو ہے خاص اور سٹول میں تو پھر اس کو آپ علاج ہوتا ہے دو انٹی بارٹکس ہوتی ہیں دو دوائیں اور ساتھ دیتے ہیں تضاب کم کرنے کے لیے تو اس کا پورا ریڈکیشن پروگیم ہوتا ہے ساتھ سے دس دن چودہ دن جو بھی ریجیم کوئی چوز کر ہیں ڈاکٹر اور آپ اس کے مطابق وہ ایچ پالوری ختم ہو جائے گا تو آپ کو بار بار یہ انفیکشن نہیں ہوگی اسی طرح سے اور دیکھا جائے تو اس میں جو بات ہوگی آخری جو بات تھی وہ کینسر کی تھی کہ کینسر ہسٹری ہے کسی میں خاص طور پر اولڈر ایج جو ہے لیکن اگر کسی کے والد کو یا بھائی کو یا دادا کسی کو بڑی ارلی ایج میں کلونک کینسر بڑی آنٹ کا کینسر ہو گیا تھا یا آنٹ کا کینسر ہوا تھا پچھپن کی ایج میں تو ہم پانچ سال پہ پہلے اس کی کلونسکوپی کرتے ہیں اور اس سے بھی پہلے میں کہوں گا کہ آپ سٹول ٹیسٹ اس کا روٹین کرتے رہیں ہر سال تاکہ اس میں اگر بلڈ آ رہا ہے وہ کلڈ بلڈ خاص ہوتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پھر آپ اسی کلونسکوپی اور جلدی کر سکتے ہیں تو انفیکشنز ہو گئی انفیکشنز کو ابھی اس لیے ٹریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک کسی اور پروگرام میں ہم بات کریں گے توبر کلوسیز کے اوپر کی انٹرسٹائنل ٹی بی بھی ہوتی ہے اس کے بھی سمٹم سے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے ٹی بی کے ٹیسٹ کروائیں سٹارٹنگ فرم مانٹوز پی پی ڈی مایکو ڈاوٹ آئی جی ایم آئی جی یا کونٹی فرون ٹی بی گول ٹیسٹ جو تو ان میں یہ پوزٹیو آ جاتے ہیں اس کے اندر آبیسلی اس میں شاید جین ایکسپورٹ جو تھوک سے کرتے ہیں یا سپوٹم سے وہ نہیں آئے شاید پوزٹیو کیونکہ وہ انٹرسٹائن میں ہے ٹی بی تو یہ باقی ٹیسٹ اس میں کروائے جا سکتے ہیں اس کے بھی و ہوتے ہیں ویٹ لاؤس اور اس طرح سے پیٹ اکثر اپھارا رہنا اور گیس اچھا گیس کی بہت بڑی یہاں پہ شکایت دو کرتے ہیں تو گیس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک نیچرل پروسس بھی ہے اور کئی دفعہ ہم انٹی بائٹکس لیتے ہیں بہت ساری تو اس سے اچھے بکٹیریا بھی مر جاتے ہیں تو آپ کو بکٹیریا کی جو ساچے ملتے ہیں بکٹیریا فارم بکٹیریا ملتے ہیں وہ آپ لیجئے پری بائٹکس پرو بائٹکس یوز کیجئے اس میں لہی ہے لو فیٹ یوگرٹ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ مطافعہ کا شکار ہیں یا وزن سے خوف سکتے ہیں تو آپ لو فیٹ لے لیں یوگرٹ اس میں کافی پری بائٹکس جو ہیں پھر آپ کو بنے بنائے کیپسولز ساچیز ملتے ہیں وہ لیجئے اور بھی دیکھئے گا تو میں آپ کسی پروگرام میں میں آپ کو اس پر ڈیٹیل بات کروں ہے کہ وہ آپ کو کیونکہ آپ کی جو انتری ہیں اس میں بکٹیریا ہوتے ہیں بکٹیریا ہی آپ کے نظام حضر میں بڑا ہم کردار ادا کرتے ہیں تو اچھے بکٹیر بھی ہیں چند برے بھی ہوتے ہیں جو برے ہیں وہ بیماری کاؤس کرتے ہیں جو اچھے ہیں وہ آپ کو موڈ بھی اچھا کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں ہیپی موڈ رہتا ہے بکٹیریا جو ہیں یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ نظام حضم بارہ اور وہ آپ کا بہتر کرتے ہیں وہ چیزوں کو حضم کرنے میں ان کو دائیسٹ کرنے میں اور ان کو آپ کے خون تک پہنچانے میں ان ساری چیزوں میں ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے تو بکٹیریا ہمیں چاہیے اچھے والے اور وہ انٹرسٹائن میں بھرے ہوتے ہیں بکٹیریاں ملینز او بکٹیریاں لیونگ گئے اور وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اگزیسٹ کرتے ہیں لیکن اس میں جو بیڈ بکٹیریاں سے ٹائفائیڈ والے آگئے سلمانائیڈ تو وہ کئی تو فوری بخار اور تیز ان کا علاج کرتے ہیں کہ پراپر علاج کریں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر نہیں کریں ہاف آٹڈ کریں یا کم مدد کے وہ پھر کیریئر بن جاتے ہیں وہ لوگ اور وہ پھلاتے رہتے ہیں آج کل ہماری فورڈ ایتھارٹی جو ہے وہ پہلے بھی کرتے تھے بارال آج ریسٹورنٹس والے اور جتنے یہ فورڈ سرے ہینڈلرز ہیں ان کا یہ ٹیسٹ کیا جاتے ہیں اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے ہماری گورنمنٹ کا کہ وہ سارے اب میں لیکن مشروع یہ دوں گا کہ جو آپ کے ڈومیسٹک ورکرز ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں ان کے بھی یہ ٹیسٹ روز تو آئیں ان کے جو ہے نا یہ ٹیسٹ ہونے چاہیے سٹور کلچر سٹور روٹین ہیپیٹیٹس سی ایون بی اور یہ جو ٹی بی یہ سارے ٹیسٹ ان کے ڈومیسٹک ورکرز کے بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ جو کھانا منا رہے ہیں جو روٹی پکا رہے ہیں گھر میں اور جو فورڈ ہینڈل کر رہے ہیں وہ آپ تک بیماری تو ان کے لیے بھی بہتر ہے تو ان کے مالک جو ہیں وہ کروائیں اور لیبارٹری والوں کے بھی چاہیے کہ وہ اس کو ریڈیوسٹ ریٹ پہ کریں اور اسی طرح جیسے اپنی جو فورڈ آتھارٹی ہے انہوں نے اپنے کافی ریڈیوسٹ ریٹس پہ کچھ لیبارٹریز کو اپنے ساتھ اٹیش کیا کہ وہ ریڈیوسٹ ریٹس پہ لوگوں کو کر کے دے رہے ہیں اور آئی ٹھنگ آل موسٹ ٹھفٹی پرسن یہ ایسے بھی زیادہ وہ ڈسکاونٹ دے رہے ہیں تو اسی طرح سے ان کو ڈومیسٹی ورکرز کو بھی دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ بھی جو بیماری کے پھلاو میں جو ہے وہ کمی آئے اور ہم ٹائفورڈ اس پر بہت پھیل رہا ہے اور پھیلا ہوا ہے اور ملٹی ڈرگ ریزیسٹنٹ ٹائفورڈ ہمارے اندر موجود ہے ملٹی ڈرگ ریزیسٹنٹ کیونکہ ہاف آرٹی ٹریٹمنٹ ہے بغیر دیکھے ہوئے کہ بھی اس کو ہے کہ نہیں ہے ٹائفورڈ اور پھر جب دیتے ہیں وہ دو تین دن چار دن تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ بند کر دیتے ہیں اب اس مندر کو ٹائفورڈ ہے وہ ٹائفورڈ کے جراسیم پوری طرح مرتے نہیں دن دے سمہا گیٹ ریزیسٹنٹ ٹو دوز میڈیسنز وہ ان کے اندر بکٹیریہ جو ہیں ان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے دیکن چین دمسل اور وہ جن دوائیوں سے مار رہے ہوتے ہیں پھر ان سے وہ ریزیسٹنٹ ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریزیسٹنس یعنی وہ پھر اس سے نہیں مرتے پھر وہ اس دوائی سے وہ ایسے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ آپ وہ کھائیں گے بھی چاہے دس دن بھی کھائیں اس سے وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس لیے ہم نے یہ معاشرے میں کرنا ہے کہ ملٹی ڈرگ ریزیسٹنس جو اس سے بچنا ہے اس سے یہ نقصان ہی ہوتا ہے کہ پھر بہت مہنگی دوائیں آپ کو لینی پڑتی ہیں یا پھر بہت نئی لیٹس دوائیں ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں فورن ایکسینج ہمارا جاتا ہے اور ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہماری سپانسیبیلٹی ہے دوپٹر اور پیشن کے پروپر ڈائیگنوز کریں اور پھر پروپر میڈیسن لیں یہ نہیں کہ ہم ہارف ہارٹڈ پہلے ڈائیگنوزز ہمارا نہیں ہے صحیح اور پرابلم کچھ اور ہوتی ہے بخار کسی اور وجہ سے ہے یا سمٹمز تو ہم ٹائپ ہارٹ کی دوائی شروع کر دیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں تھا یہ ہے وہ بند کر دیتے ہیں یا پتہ نہیں چلتا ہے ویسے ہی وہ دو تین دن بعد بہتر فیل کرتے ہیں تو دوائی بند کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں بتا دوں آپ کو کہ کلونسکوپی یا گیسٹروسکوپی ان کا اپنا رول ہے اور سیٹی انٹیروپیتھ ہی ایک سیٹی سکین ہوتا ہے جس میں انتریوں کو دیکھا جاتا ہے اور اور بھی آج کل بڑی سے آگے ایم آر آئی ہے اور بہت سارے ان سے کنٹراسٹ کے ساتھ بھی سیٹی اور اس طرح سے چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ آپ کی جو ہے پوری جو انتری ہیں ان کو ویجولائز کیا جا سکے اور ان کو دیکھا جا سکے کہ وہ کئی بیماریوں میں بلکل وہ ان کی والد تک ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے جیسے انفلمیٹری بارڈ ڈیزیز میں بھی کئی وہ انتری والد تک ہو جاتی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جو دیواریں ہیں جو ہماری انٹسٹائن ہیں وہ کتنی موٹی ہو گئی ہیں کتنی وہ جو ہے کس طرح کی ہو گئی ان کی شیپ ان کا اندر کا لیومن تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کم ہوا ہے زیادہ وہ تو یہ بہت ساری نئی ایڈوانسز ہوئی ہیں اور بڑے لوگوں میں جو ہے سکیمک کولائٹس بھی ہو سکتا ہے کہ بلڈ سپلائی جو ہے کولن کی وہ کسی طرح سے متاثر ہوئی ہے یا تھوڑے سے کم بڑے لوگوں میں یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی کلوڈ چلا گیا ہے کلوڈ سے بند ہو گیا ہے اس کی اپنی انویسٹیکیشنز ہوتی ہیں اور آج کل میں یہ پچھلے دنوں میں اٹینڈ کر رہا تھا انٹروینشنل ریڈیالوجسٹ ان کے یہاں پہ لاہور میں شادمان میں ان کا وہ میٹنگز تھا اس میں وہ بتا رہے تھے انٹروینشنل ریڈیالوجسٹ کے بہت سارے اب طریقوں سے وہ کھلی جا سکتے ہیں بند جو یہ ہوتی ہیں پراپلی ڈائیگنوز ہو جائے وقت کے اوپر تو وہاں پہ کچھ انجیکشنز کے ذریعے یا اور تھرپی کے ذریعے تو پیٹ کھولے بغیر وہاں پہنچ کے دوائی دیتے ہیں اور وہ بلاڈ ویسلز کھل جاتی ہیں دو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کے لیٹس آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے رہیں گے کسی دن ہم کوشش کریں گے انٹرنیشنل جو انٹروینشنل جو ہے ہمارے پاس ریڈیالوجسٹ ان کو بلائیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا وہاں سے آ چکی ہیں اور پھر صدہ سے جو میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہیں اور دوسرے ڈاکٹرز اور نون ڈاکٹرز جو بڑے آج کل ہمارے پر بریلینٹ بائیو ٹیکنالوجسٹ موجود ہیں ان کو بھی میں بلاؤں گا آپ کے ساتھ ان کا طرف کروائیں گے اور انشاءاللہ اور جو آپ کے سوالات ہوں وہ آپ اپنے ہمارے ان باکس میں لکھئے یوٹیوب پہ بھی یہ پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے وہاں پہ آپ لکھیں ہم ان کے جوابات دیں گے اور ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے اور امید ہے کہ آپ کو آج کے پروگرام میں کوئی مفید چیزیں ملی ہوں گی اور اگر نہیں ملی تب بھی آپ ہمیں اپنی رائے سے بتائیے تاکہ اگلے پروگراموں میں ہم اس کو بہتر کر سکیں تو تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی